مراد صدپارا کو سراتے ہوئے پاکستان کی طرف سے ان کے لیے بھی ستارہ امتیاز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. And I think کہ ابھی ماؤنٹینیرنگ جو ہمارا پورا club ہے جسے پاکستان آلپائن club کے وہ secretary بھی تھے. ان کا اس وقت دکھ بہت تازہ ہے لیکن ہم نے پھر بھی سوچا ہے this is the perfect opportunity to invite another mountaineer. ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ forensics scientist ہیں, athlete ہیں اور دو بچوں کی یہ ایک والدہ بھی ہیں. اور اس کے باوجود ان کا جو interest ہے athletics میں mountaineering میں اور ان کی fitness کو دیکھتے ہوئے آپ کو زبردست یہ بات بتائیں کہ she has submitted the broad peak تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں Anam Uzair. اسلام علیکم Anam علیکم اسلام کیا حال چالے آپ کے it's a pleasure to have you here یہ broad peak کی اگر بات کی جائے تو یہ دنیا کی باروی سب سے اونچی چوٹی ہے اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مراد صدپارہ صاحب بھی unfortunately وہیں پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بڑا ایک مشکل peak ہے تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے یہ experience کیسا تھا اس کی تیاری کیسے کی Anam viewers would love to know that جی اسلام علیکم thank you so much for having me over آج it was tough it was really tough so experience اگر میں اپنا شیئر کروں تو میرا experience بھی اتنا اچھا نہیں تھا but again it was a kind of survival thing for me but I survived الحمدللہ I summited then I survived and I came back so I'm happy and I'm grateful to my entire family and to especially Allah کہ میں کسی کی دعوں سے میں بھی واپس آئی ہوں اسی طرح سے میرے پر بھی دو تین پتھر آئے تھے اور it was kind of risky جب میں سمیت کر کے واپس آ رہی تھی تو it was all water وہ اتنا لوز روک اور اتنا سارا پانی بن چکا تھا وہی ماؤنٹین جس پہ جاتے ہوئے ہم برف پہ گئے تھے اور وہ اتنی برف میں گئے تھے کہ برف کو توڑتے ہوئے گئے تھے اور واپسی پیچ اب سمیت کر کر آئے نیچے کی طرف آ رہے تھے تو سارا پانی تھا اور سارا لوز روک تھا پتھر گر رہے تھے بات الحمدللہ سرواہ بھی سرواہ اچھا بیسے ماؤنٹینیرنگ کے حوالے سے کلائمبرز اکثر یہ کہاوت کہتے ہوتے ہیں کہ ہم بے شک جتی تیاری کر لیں the mountain decides یعنی آپ اس وقت بلکل پہاڑ کے اور اس وقت موسمی جو اسرات ہوتے جو قدرتی کرش میں ہوتے ہیں اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا ایک جو مشکل شوق ہے آپ کا اور یقیناً گھر والے تو اس سے بڑے پریشان بھی رہتے ہوں گے پیچھے دعائیں بھی کرتے رہتے ہوں گے آپ لوگ رابتے میں بھی نہیں ہوتے کوئی بھی سچویشن کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے تو آساب ان کے تو ہر وقت بچاروں کے پریشان ہی رہتے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے ابھی کل کی ہی بات ہے کہ ایک اور انٹرویو میں میرے جو ہزبن ہے احمد اسیر وہ بھی مانٹینیر ہے لاشتیر ہی سمیتید مناشلو پیک ان نپال so we became the first مانٹینیر کپل so he's also very much into it اور ان کو سب پتا ہے so he being the person who was fully aware of the danger and everything وہ پیچھے گھر پہ بچے کچھ جب سمال رہے تھے اور وہ بہت پریشان تھے جب آپ سے راپتہ نہیں ہو رہا تھا وائل i was descending سمیت کر کے واپسی پہ تو i had snow blindness i had you know اس ٹائم پہ میں اکیلے آ رہی تھی نیچے اور مجھے کچھ نمجھنی آرہا تھا اور میری جو فگر سی it was like at that time کہ frostbite ہو چکے it was not frostbite یہ frostbite تھا میرے پیروں پہ ہاتھوں پہ تو یہاں پہ جو گھر پہ بہت پریشانی ہی والا وہ ایسی situation تھی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم کیا کریں اور سب بس دعائیں کر رہے تھے اور میری امی جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ planning بھی کر چکی تھی کہ سو تیلی ماں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کہ پچھوں کے لئے مجھے رکھتا ہے کہ مجھے بیگر کی بیگر کی تیازہ ہوئے انم افکرس یہ ایک بڑا ٹرائنگ موقع ہوتا ہے فیملی کے لئے لیکن مجھے بتائیں as a mountaineer technically مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ویسے تو K2 دوسری بڑی چوٹی ہے اور K2 کے بعد بڑا پیک ہے لیکن تمام ہی mountaineers کہتے ہیں کہ اس کو سمت کرنا اور جو اس کی بناوٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بہت ایک مشکل پہاڑ ہے تو اور اکثر لوگ جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو سہولیات کی گورنمنٹ کی سپورٹ کے حوالے سے بھی کچھ questions ریز کرتے ہیں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ اگر ہم mountaineering کو اور climbing کو ایک بقاعدہ انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں مزید تیوریس کو باہر سے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی سہولیات کی ضرورت ہے کیا آپ کی suggestions ہوں گی اس حوالے سے جی بالکل بڑا اچھا آپ نے کتو کا زگر کیا تو میں یہ بتاتی شلوں کہ I was part of and I was the team leader at K2 woman expedition جو FCNA نے arrange کیا تھا I was also there تو میں نے وہاں پہ بھی چیزیں دیکھی ہے then I came to broad peak very quickly recommendations جو آپ دینا چاہتی ہیں government جس کے ذریعے وہ mountaineers کو تھوڑی سہولتیں دے سکیں اور tourism کو بڑھا سکیں جی جی بلکل مجھے رکھتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ professional ہونی کی ضربت ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑے سے بڑے rescue تک اگر میں start to end جاؤ تو ہر چیز میں professionalism کو لے جا رہے ہیں ان کی بھی سپیشل ٹریننگ ہو چاہیے کہ آپ نے کلائنٹ کو کس طرح سے لیل کرنا ہے صحیح اور روپ فکس ایک issue جو میں ریز کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ایک proper سسٹم ہونا چاہیے جیسے میں ابھی گئی تھی اور روپ فکس ٹیم کریں جیسے جیسے کر رہے ہیں جو لوگ ان کو وہاں پہ نہیں دیتے جو میں نے دیکھا کہ کچھ ٹیم نے نہیں دیئے تو باقی ٹیم پیسے روپ روپ ہمیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہم رہے ہیں بارا سو نہیں ہم سے دو ہزار ڈالرز دو ہم سے اتنے رہے ہیں لیکن پلیز کر دو ہمارے officials نہیں پتا کہ ڈالرز 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 چیزیں ہو رہی ہیں ہم چیزیں وہاں پہ فیس کر رہے ہیں جو بھی جائیں وہ اپنا feedback دیں یہ چیزیں شیئر کریں صرف اور بلکل سارا فوکس ہوتا ہے مانٹینیر کی اپنی کاوش اپنی achievement پہ رہ جاتا ہے لیکن جو facilities ہیں جو اس کی کامیابی کیلئے ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہیں اس میں کتنا professionalism ہے کتنا excellence ہے کہاں گنجائش ہے improvement کی یہ point out کرنا بہت ضروری ہے Thank you so much Anam for being here with us